اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جو نو کھاؤ پیو شکر دا کرو ذکر کرو اللہ کا ذکر افضل ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لئے کٹھے ہوتے ہیں اور ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے تو آسمانوں سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ تم تمام بخش دی گئے ہو تمہاری برائیوں کو نیسیل میں بدل دیا گیا ہے اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے ذکر خدا دل کو جلا بخشتا ہے اور انسان کو خدا کا مقرب بنا دیتا ہے اکل ایار ہے مکار ہے سو بیس بدل لیتی ہے لیکن دل جو ہے وہ اس میں نور مارفت کی کندیل روشن ہوتی ہے اس لئے تم اپنی اکل کا تعلق اپنے دل کا تعلق اکل سے توڑ کے دل کے ساتھ جوڑ لو اور کسی مرد با خدا کے اسیر ہو جاؤ جو تمہارے دل پہ پڑے ہوئے ستر ہزار گفلت کے پردے ہٹا کے تمہیں ذکر کی لذت فکر کی چاشنی اور عمل سالے کی بہار سے آشنا کر دے اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کی زندگی کے لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گھر ایسا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور دوسرا گھر ایسا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان دونوں گھروں کی مثال ایسے ہے کہ زندہ اور جعوید گھر ہے اور دوسرا ویران اور برباد گھر ہے اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہے ایک زندہ و جعوید ہے آباد ہے اور دوسرا مردہ ہے مردار کہا ہے جو اللہ کے ذکر سے غفلت ہے نا کوشش کرو میرے خاجہ خاجگان عظیم عالمی مبلغ اسلام پیر لاسانی وارث مصند مجدد لفثانی تاجدار تصوف شہنشاہی طریقت آفتاب نقشبند قیوم پنجم خارہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی آپ رشاد فرماتے تھے کہ سنگیو جب اللہ تعالی آپ کو کوئی خوشی دے کوئی آپ کو اولاد دے آپ کے بزنس میں برکت ہو کاروں بار اچھا چلے اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے کسی چیز میں تو اللہ کا ذکر کرو تاکہ اس کا شکرانہ ہو جائے شکر ادا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے فضل سے تیرے کرم سے میں نے یہ جو ہے نا کام سر انجام دے لیا ہے گوھر بھائی بیٹی کے شادی ہماری جو ہے بطیجی کے شادی ہوئی الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی ہے بڑا اچھا کام ہوا ہے ہر بندہ یہ میسج لے کے جا رہا ہے کہ اچھے آئے ہیں اچھی خاطر توازہ ہوئی اچھا انتظام ہوا ہے اور اچھا پروگرام ہوا ہے تو الحمدللہ یہ شکرانے کے طور پر آج کی محفل کائنا قاد ہے اور یہ بیٹی کے سالگیرہ بھی ہے تو یہ بھی ان کی اچھی قسمت ہے کہ ان کو سالگیرہ کے لیے کتنے لوگ دور دور سے آئے ہوئے مل گئے ہیں نام والے بھی ذکر والے بھی اللہ والے بھی اور جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا میں تمہارا ذکر کرو یعنی کسی جگہ پہ نماز وقت کے ساتھ ہے زکاة ٹائم کے ساتھ ہے جو بھی ہر چیز کا ایک ٹائم اکر ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے لیکل اللہ نے فرمایا ذکر ایسی چیز ہے کہ آپ نماز جب پال لوں تم اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کھڑے ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کا بہت بڑا درجہ ہے اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے جو بندہ اللہ کی یاد میں رہے تو اس سے بڑا کیا درجہ ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا آنا جلیس و منذکر نہیں ٹھیک ہے جب اللہ کا ذکر ہو تو جیسے گانا گاتے ہو یار تم گانے کے برابر اللہ کا ذکر ہو تو جھو کر جاتے ہو جب گانا گاتے ہو تو بڑے جھوم جھوم کے گاتے ہو اور جھومنا ہے تو اللہ کے ذکر پہ جھومو اللہ آپ کو آئے اللہ کے ذکر پہ آئے محبوب کے ذکر پہ آئے ہوں اللہ ہوں محبوب کے ذکر پہ آئے چمن سے ہے سبحان اللہ مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پن میں تو پن شاہیر بے ناو میری حیثیت بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک غدا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں باہدل سیا میں پکیر خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام میں تو پنج تن کا غلام میں غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام میں تو پنج تن کا غلام میں پھر امنą ہوں میں پٹ ہر بے میں پھر امج سے فکر ما فٹ ہّو لگ ن Спасибо